بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے جی ہاں میں بھی ہوں بالکل ٹھیک آپ سب کی دعاوں سے تو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آلو کا بھرتا دو کلو آلو میں نے لیا ہے اس کے لیے جو میں نے بوائل کر لیا ہے پیاز میں نے دو بڑی باریک کاٹ لی ہے نمک 1 ٹیبل سپون پیساوہ گھرم مسالہ 1 ٹی سپون پیسی لال میرچ 1 ٹیبل سپون ٹیمارٹر میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے دو سے تین عدد گرین میرچ میں میں نے باریک کاٹ لیا ہے چار سے پانچ عدد اور ادرگ بھی باریک باریک کاٹ لیا ہے ایک ٹکڑا تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے میں نے اور یہ بھی میں نے باریک باریک چوپ کر لیا ہے تو چلیں اپنے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آلو کو میشر کی مدد سے میش کر لیا ہے اچھے سے اور اب میں میش کی ہوئے آلو میں سارے مسالے ٹاماٹر پیاز ہری مرچیں سب ایٹ کر دوں گی ایک ایک کر کر ٹاماٹر پیاز ٹاماٹر پیاز سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد ایک بڑی لیمن کا رس بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے سارے مسالے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب میں اس کا تڑکہ تیار کر لیتی ہوں یہاں میں نے پین میں لے لیا ہے تین سالن کے بڑے چمچ بھر کر آئل آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ایڈ کروں گی گول والی ریڈ چھلی چھے سے سات ادد اور اسے تین سے چار منٹ تک فرائی کر لوں گی موسیقی تو مرچے یہاں فرائی ہو گئی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی آلو موسیقی 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 آلو کو مکس کرنے کے بعد اب میں اسے دم کی آنچ پر دس منٹ تک دھکن دھک کر رکھ دوں گی موسیقی دس منٹ کے بعد گھی اوپر آ گیا تھا سالن کے اور بھرتا بلکل تیار ہے اور یہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اب میں اسے کر لیتی ہوں آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مزیدار آلو کا بھرتا تیار ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے اور بچوں اور بڑوں دونوں میں بہت زیادہ فیمس ہے سب بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی اور اب آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے ہمیشہ دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ